ایف ایم نائنٹی ایٹ دوستی چانل کے اسلام و سٹوڈیو سے پروگرام ہم قدم میں ناصر محمود خان آپ سے بھی کو خوش آمدید کہتا ہے اور السلام علیکم جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے امید ہے ہمارے سبھی دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوں گے اور سال دوہزار چوبیس کے ساتھویں مہینے کا دسویں دن آپ کا اچھا گسرا ہوگا منڈے ٹو فرائڈی یہ پروگرام آپ کے لئے پیش کیا جاتا ہے جس میں اہم علاقائی اور بین الاقوامی خبروں پر تبصیر اور تنظیر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے برادر دوست کو اسی ملک چین سے متعلق معلومات اور وہاں مختلف شعبوں میں پیش رفت سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں ناظرین اور سامین چولائی پندرہ سے اٹھارہ تک بیجنگ میں چین کی جو مرکزی کمیٹی ہے کمیونسٹ پارٹی اف چینہ کی اس کی بیسویں مرکزی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور وہ کیا ہے اس کے کہتے ہیں تھرڈ پلینری سیشن جو ہے آج تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمیں یاد ہے کہ ایک تو مارچ میں دو بڑے اہم سیشنز ہوتے ہیں پھر اب یہ پلینری جو سیشن ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس دفعہ یہ جو سیشن ہے اس میں کوشش جو چیز ہم تک پہنچے اس میں یہ بات کی جائے گی کہ جامع انداز سے کس طرح سے جو اصلاحات ہیں انہیں اس طرح سے آگے فروغ دیا جائے اس طرح سے آگے بڑھایا جائے جس سے کہ جو چائنہ میں جدت ترازی ہے اس کو اور زیادہ فروغ دیا جا سکے اس سب کو سمجھنے کے لیے ہم نے زہمت دیا ہے ہمارے ساتھ ٹیلفن لائن پہ موجود ہیں سینئر تدزیہ کار اور چین کے امور کے ماہر جناب خالد تحمور شاہب اسلام علیکم صاحب جیو علیکم السلام خالد صاحب یہ ایک بڑا اہم سیشن ہونے جا رہا ہے اور کچھ سوڑا سو سر بتائیے کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں مجھ سمیت وہ چین کے اس طرز حکمرانی کو اس طرح سے نہیں سمجھتے ہیں ان کے طرز سیاست کو نہیں سمجھتے ہیں تو ہمارے لئے بھی یہ یہ بلکل آپ نے ٹھیک بات کی کہ چین کا طرز حکومت جو ہے وہ بہت سارے ہمارے سامین اور بہت سارے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے سٹوڈنٹس ہیں یا پولیٹیکل سائنس کے سٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو بڑا کمپلیک سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ چین کا طرز حکومت بہت کمپلیکس ہے ویرائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین کا جو طرز حکومت ہے وہ دنیا کا سمپلس ترین ہے طرز حکومت کیونکہ وہ ایسا طرز حکومت ہے جس کے اندر کوئی بھی فیصلہ فرد واحد نہیں لیتا اور سب فیصلوں کے لیے مختلف کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں اور وہ کمیٹیاں فیصلہ کرتی ہیں یہ جو ٹھرڈ پلینری سیشن آف دی ٹوینٹیت سینٹرل کمیٹی آف دی کومنسٹ پارٹی آف چائنہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کومنسٹ پارٹی آف چائنہ کے جب سے وجود میں آئی ہے یا جب سے وہ آرگنائز ہوئی ہے سب سے لے کے ابھی تک اس کی بیس سینٹرل کمیٹیاں انیس سینٹرل کمیٹیاں پہلے رہ چکی ہیں اور یہ بیسویں سینٹرل کمیٹی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی ہر آپ سمجھ لیں کہ کوئی چار سال یا آٹھ سال کے بعد اس طرح ہمارے ہاں سینٹ ہوتا ہے جس میں تین سال کے لیے بھی سینٹر منطقہ بہتے ہیں اور کچھ سینٹرل سے ہوتے ہیں جو چھ سال کے لیے تو اسی طرح پھر یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح جب پاکستان بنا اگر آپ پہلی اسمبلی کو پہلی اسمبلی کریں اور آج تک بیس اسمبلیاں رہیں یا تیس اسمبلیاں رہیں تو ہمارے ہاں تو سالوں کے حساب سے اسمبلیوں کو پہچانا جاتا ہے کہ جی یہ انیس سو ترانوے کی اسمبلی تھی یا یہ دوہزار آٹھ کی اسمبلی تھی یا یہ والی جو ہے یہ دوہزار چوبیس کی اسمبلی ہے لیکن وہاں پہ ہر چیز کو ترتیب سے دیکھا جاتا ہے تو بیٹسویں سینٹرل کمیٹی کی جو ہے اس کا تھرڈ پلینری سیشن کنوین ہوا یہ پلینری سیشن چائنہ کے اندر بڑا ایک ریگولر فیچر ہے کیونکہ وہ لوگ ہر چیز کو ڈیبیٹ کرتے ہیں ہر چیز کی اوپر کسی بھی چیز پہ پہ عمل ہونے سے پہلے بلکل گراس روٹ لیول تک اس پہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے اس لیے میں نے کہا کہ چائنہ کا تو طرزی حکومت تو اتنا آسان اور اتنا سمجھنے والا ہے کیونکہ وہ لوگ تو ہر چیز کی ڈیبیٹ کرتے ہیں تین تین چار تار پلیٹ فارمز پہ اس پہ باتچیت ہوتی ہے اور باتچیت ہونے کے بعد پھر اس پہ جب عمل ہونا ہوتا ہے تو پھر کومنس پارٹی جو ہے وہ حکومت کو وہ سجیسٹ کرتی ہے کہ اب آپ یہ کام کر لیں تو یہ والے جو سیشنز ہیں یہ بیسیکلی لیکنگ فورڈ فریم بک کی آنے والے دنوں میں چائنہ کی ڈیویلپمنٹ کیسی ہونی چاہیے موڈرنائزیشن کیسی ہونی چاہیے اور چائنہ کے بارے میں میں آپ کو ایک یہ بات بتاؤں کہ جو چائنیز قوم ہے وہ آج کی بات نہیں کرتے وہ آج سے پانچ سال بعد کیا ہوگا آج سے دس سال کے بعد کیا ہوگا اس کو ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ میں بھی آج سے پانچ سال پہلے کے جو لوگ تھے انہوں نے آج کی تاریخ میں چائنہ نے کیا کرنا آئی وہ آج سے پانچ سال پہلے ڈیسائیڈ کر لیا تو آج کی تاریخ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے کسی قسم کا فیصلہ سازی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو فیصلہ کرنا ہے وہ آج کا فیصلہ نہیں کریں گے وہ آنے والے کل کا فیصلہ کریں گے آئی کہ آنے والے کل میں چائنہ کی ایکانومی کیسے ہوگی آنے والے کل میں چائنہ کے اندر ڈیولپمنٹ کس طرح کی ہوگی اور گلوبل ایکانومی کے ساتھ جو چائنیز ایکانومی کی انٹیگریشن بڑے اچھے طریقے سے جو ہو رہی ہے اس کو آگے وہ ڈیولپمنٹ کا وہ بہت ہی اچھا رہا ہے اور اس وقت چائنہ جو ہے وہ دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ ایکانومی بن چکا ہوا ہے یہ ساری چیزیں مختلف پلینری سیشنز کے اندر ڈسکس ہوتی ہیں اور یہ تھرٹ پلینری سیشن اسی لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چائنہ یہ جو پلینری سیشن ہونا ہے اس کے اندر فوڈ سیکیورٹی کی اوپر بھی بات چیت ہوگی اس کے اندر لیبر پروڈکٹیوٹی کی اوپر بھی بات چیت ہوگی چائنہ کے اندر لیبر پروڈکٹیوٹی پروڈکٹیوٹی بڑا کام ہوتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی کیا وہ ایسے اوامل ہیں یا کیا وہ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لیبر سے زیادہ سے زیادہ کام لیا جا سکے اور ان کا کام ویس نہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آنے والا سیشن ہے یہ اس لحاظ سے بہت پروڈکٹیو ثابت ہوگا اچھا جیسے بھی آپ نے لیبر پروڈکٹیوٹی کی بھی بات کی فوڈ سیکیروڈ کی بھی بات کی تو یہ بڑی امپورٹن چیزیں ہیں بجائے اس کے کہ جب کوئی چیز سر پہ پڑے اور پھر ہی اس وقت اس کے بارے میں کوئی لا عمل درطیب دیا جائے ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی صورتحال درپیش ہے یا اگلے دس سالوں میں ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے اس کے باوجود چین نے جو اصلاحات مطارف کروائی تھی وہ ان کے اوپر بڑا ایڈیمنٹلی ہر آنے والے سال میں وہ پلان کرتا چلا جاتا ہے تو سر یہ جو چیز ہے کیا یہی وہ اپروچ ہے جو چین کو آج عوامی جمہوریت چین کے طور پر جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو بنانے میں اس کا امپورٹنٹ رول ہے سکتا یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا اس کے اندر دو تین عوامل ہیں پہلا تو یہ کہ کومنسٹ پارٹی جب 1949 میں حکومت میں آئی تھی تو اس وقت کومنسٹ پارٹی چائنا کے اندر ایک بادشاہی نظام بھی دیکھ چکی ہوئی تھی اور ایک ریپبلک آف چائنا کا چائنا ریپبلک بنا تھا وہ والا نظام بھی دیکھ چکی ہوئی تھی اور اس وقت دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تھی اور بہت سارے نئے ممالک بن رہے تھے اور سوویت یونین کا جو کومنزم کا نظام ہے وہ تقریباً اپنے پیک کے اوپر اس ٹائم پہ تھا تو ایک تو کیونکہ اس پارٹی کا نام کومنسٹ پارٹی تھا چائنا کی تو لوگوں نے اس کو ملانا شروع کر دیا سوویت یونین کی کومنزم کے ساتھ اور بیسیکلی اس ٹائم پہ کیونکہ سوشل میڈیا ہوتا تھا اور لوگوں کے اندر کیونکہ کنیکٹیوٹی نہیں تھی تو اس وجہ سے نزدیک ہوتے ہوئے بھی دوریاں بہت زیادہ تھی اور دنیا کو جو ایک میسج جا رہا تھا وہ میسج یہی جا رہا تھا کہ جو چائنیز کومنزم ہے یہ کوئی رشن کومنزم سے ملتی جلتی چیز ہے بہتر یہ بات بڑی غلط ہے کیونکہ جو چائنیز کومنزم ہے آپ سمجھیں کومنسٹ پارٹی آف چائنا ایک پلٹیکل پارٹی کا نام ہے یہ نام اے بی سی بھی ہو سکتا تھا یا یہ نام کوئی بھی اور ہو سکتا تھا سرئی آپ کی بات کرتی اس وقت تھا تو انفلینس بہرحال وہ سوویٹ یونین کا ہی تھا اور جس کی وجہ سے پورا ویسٹ جو تھا وہ اس خطرے میں تھا کہ یہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کومنزم جو ہے جی 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 وہی آپ کی بات کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ میرے کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس پارٹی کا نام اس وقت اس انفلینس میں یا وہ کومنز پارٹی آف چائنے تو رکھا گیا لیکن جو ان کا گورننس کا سٹائل ہے وہ بہت جمہوری ہے اور وہ اس کے اندر کسی ایک کے دو بندوں کی یا تین بندوں کی زیادہ داری کا سسٹم نہیں ہے لیکن سوویٹ یونین میں بیسیکلی اورٹیٹیو ریجیمز تھے جو ان کی پندرہ ریاستے تھیں وہاں پہ جو ریجیمز تھے وہ ون من شو ہوتے تھے لیکن چائنہ کے اندر آل دو اس پارٹی کا نام کومنز پارٹی آف چائنہ ہے لیکن ان کا جو نظام حکومت ہے یا طرز حکومت ہے وہ بہت جمہوری ہے اور وہ اس قسم کا ہے کہ جس میں باتچیت کے ذریعے اور ڈائیلوگ کے ذریعے چیزوں کو حل کیا جاتا ہے چائنہ کے مختلف صوبوں کے اندر بھی آپس میں ڈائیلوگ ہوتا ہے یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ پریزیڈنٹ شی جی پنگ جب ایک صوبے کے گورنر تھے تو ان کے صوبے میں ایک دریعہ آتا تھا جو کہ ایک اور صوبے سے ہو کے آتا تھا اور ان کے صوبے کے لوگوں کو اسی دریعہ سے صاف پانی ملتا تھا تو اس وقت گورنر یہ دوسرے صوبے میں گئے اور جا کے انہوں نے ان لوگوں سے باتچیت پی کہ جی آپ کے صوبے کا پانی ہمارے صوبے میں آتا ہے اور ہمارے لوگ وہ پانی پیتے ہیں تو ہماری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جی آپ جہاں سے پانی آتا ہے پانی کے رستے میں آپ کسی قسم کی کو فیکٹری نہ لگائیں تاکہ پانی پلوٹ نہ ہو اور ہمارے لوگوں کو ساف ستھرا پانی ملے اور اس کے عوض ہم اپنے علاقے میں اپنے صوبے میں آپ کے لیے کوئی انڈسٹری ایسی لگا دیں گے جس کا ایلٹی میٹلی آپ کو فائدہ ہو تو یہ چیز جو ہے کہ ایک ڈائلوگ کے ذریعے یا ایک دونوں صوبوں نے آپس میں اس طرح اس کو تیہ کیا تو کہنے کا میرا جو مفصد ہے وہ یہ کہ آلدھو اس پارٹی کا نام کومنس پارٹی اس چاہینا ہے لیکن ان کا جو گورننٹ سسٹم ہے وہ بڑا آئیڈیل ہے اور جو کہ آج کل کے جس طرح ممالک میں ہم جمہوریت کہتے ہیں یا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جی جو ویسٹرن ڈیموکریسی ایک ٹیمنالوجی بنی ہوئی ہے وہ ویسٹرن ڈیموکریسی بھی بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کا ثورٹیٹیو ریجیم ہوتا ہے کیونکہ اس ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر بھی ایبسلوٹ پاورز جو ہیں وہ ایک ون مین کے اندر امرج کر جاتی ہیں بے شک وہ یوکے میں ہو یا یورپ میں ہو یا نورتھ امریکہ میں ہو تو وہ ایک آدمی ہی جو ہوتا ہے وہ فیصلہ لینے کے لیے ہم اس کو کل اختیار دے دیتے ہیں ویراز in the chinese system یہ جو plenary sessions ہوتے ہیں یہ sessions اس لیے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی نئے idea کو کوئی بھی نئی policy کو بار 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 debate کیا جائے اور interestingly جو نیچے سے جو لوگ debate کرتے ہیں ہیں باتشید کرتے ہیں جو وہ اوپر تک approve کر کے بھیجتے ہیں تو اوپر والے لوگوں پر بھی binding ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی نئے idea نہ لے کے آئیں اور جن لوگوں نے کام کیے ان کو بدل نہ ہونے دیں اور اس چیز کے اوپر عمل کریں ٹھیک نہیں تو بہت سر دیکھیں وہ تو ہمارے سامنے وہ بھی آگئے نا کہ اگر soviet union اپنی اسی کم نظم کو لے کے چل رہا تھا تو پھر اس کے حصے بخرے ہو گئے جبکہ چین جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جس تیزی سے اس نے ترقی کی ہے جیسے وہ اصلاحات لے کے آتا رہا تو اس کی جو کمنیسٹ پارٹی اف چینہ تھی اس نے ان socialist socialism کو چینیز کریکٹرسٹکس کے ساتھ اس نے آگے بڑھایا تو یہ ہمیں ایک پڑی چیز نظر آتی تو یہ جو بھی plenary session ہونے جا رہا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اور زیادہ جو reformز ہیں ان کو اور زیادہ deepen کرنے کی بات ہوگی اور کچھ اور اس حوالے سے چیزیں ہوں گی تو صحیح یہ کیا معنی رکھتی ہے ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ نہیں کی ہے کہ چائنہ کی پولیسی جو ہیں وہ اب دنیا کے ایک سو پچھپن ملکوں کو پریکٹ کر سکتی ہیں وجہ یہ کہ بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو میں اس ٹائم پہ ایک سو پچھپن ممالک جو ہیں وہ چائنہ کے ساتھ پارٹنر بن گئے ہوئے ہیں تو چائنہ کو چائنہ کی حصیت آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسے بڑے بھائی کی ہو گئی ہوئی ہے کہ جس کو اپنی قربانی دے کے یہ اپنا آپ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ الائن کرنا پڑے گا اور وہ چائنہ اسی الائنمنٹ کے اس میں زیادہ سے زیادہ ریفارمز لے کے آ رہے ہیں چائنیز حکومت کو اس بات کا احساس ہے کہ پہلے وہ صرف ایک چائنہ کو ڈلیل کر رہے تھے اب کیونکہ ان کے پارٹنر کنٹری جو ہیں جن کے ساتھ ان کے کاروباری روابط ہیں جن کے ساتھ ان کی کنیکٹیوٹی ہے وہ سب تقریبا ایک سو پچپن ممالک ہیں تو ہر ملک کا اپنا اپنا ذریعہ ہوتا ہے ذریعہ معاش ہوتا ہے ذریعہ حکومت ہوتا ہے ترجی حکومت ہوتا ہے تو یہ سارے چیزیں چائنہ کو مد نظر رکھتے ہوئے چائنہ اپنے اندر ایک ریفارمز ایجنڈا لے کے آ رہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے اندر ریفارمز کر سکیں بلکل ٹھیک سار چھوڑا سا بریکٹ دیتے ہیں بریکٹ سے جب واپس آتا ہے پھر گفت وہ کوئی یہی سے شروع کرتے ہیں جی ہمارے سارے ٹیلیف آن لائن میں موجود ہیں سینئر تجزیہکار اور چین کے امور کے ماہر خالد تیمور شاہب بات ہم کر رہے ہیں کہ چین کی کمیونیسٹ جو پارٹی ہے جو حکمران جماعت ہے اس کا ابھی جو ایک بڑا اہم اسلاس ہونے جا رہا ہے اسی مائنے اس سے مطالق میل تینک چھوڑے سے بریکٹ کے ماتے ہیں ترقی سے جوڑی ہے خوشحالی اور نسلوں کی خوشحالی کی زامن چین پاکستان اقتصادی رہداری موسیقی 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 سنو رہندا نائے کوئی غم ہے دلیم ہے دلیم ہے دلیم ہے دلیم ہے دلیم نجھ پالا دا نجھ پالی علی نجھ پالا دا نجھ پالی علی سب دیندہ ہے دمٹھاری علی سب دیندہ ہے دلیم سنو آسر حسن حسین دائے ساڑے سلتے ساڑے سلتے غازی دائے علم ہے دلیم 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 موسیقی 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 ہی دنیم ہی دنیم ہی دنیم ہی دنیم سطح کی ریفارمز ہی نہیں اسے پوری دنیا کو بھی دیکھنا اور خاص طور پر بیلٹ این روڈ انیشیٹیف سے وابستہ جو ایک سو پچپن ممالک ہیں ان کو بھی وہ مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کو ڈیسائیڈ کر رہا ہے لے کے چل رہا ہے تو سر اگر ہم ایک سو پچپن کے ممالک کی بات کرتے ہیں جیسے آپ نے خود بھی فرمایا کہ ان کا سب کی طرزیں معیشت اور طرزیں معاشرت بالکل مختلف ہے چین سے بھی اور ایک دوسرے سے بھی تو ان پہ کیا امپیکٹ آئے گا اس طرح کے سیشن میں ہونے والے فیصلوں کا سر سب سے پہلے تو میں یہ بات کلیر کر دوں کہ چین جو ہے وہ ایک سو پچپن ممالک کی طرف جب دیکھ کے اپنی پولیسیز بنا رہا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ اس نے ان ملکوں کے اوپر حکمرانی نہیں کرنی چین جو ویسٹرن میڈیا اکثر بات کرتا ہے کہ یہ چینی طرز حکومت یا چینی طرز عمل دنیا کو ایک اور ایسٹ انڈیا کمنی کی طرف لے کے جا رہا ہے تو یہاں پہ یہ میاد بلکل کیونکہ ہمارے سننے والوں میں بہت سارے ینگ بچے اور ینگ مائنڈز بھی ہوں گے تو بات میں بلکل کلیر کر دوں کہ چین کا کسی قسم کا کولنیزیشن کا نہ کوئی ارادہ تھا نہ کوئی ہے اور نہ ہی آنے والے دنوں میں ہوگا چین اگر اپنی پولیسیز کی ری الائنمنٹ کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ پارٹنر کنٹریز اس سے مستفید ہو سکیں تو چین کی جو ری الائنمنٹ آف پولیسیز ہیں یا جو چین اپنی نئی پولیسیز بناتا ہے یا چین جو جن جس طرح گلوبل ڈیویلپمنٹ انیشیٹیو ہو گئے جو پریزنڈ شی جی پنگ نے دیا ہے اور گلوبل سیکیورٹی انیشیٹیو ہو گئے گلوبل سیولیزیشن انیشیٹیو ہو گئے وہ دوسرے ملک کے لیے نہیں ہوتے کہ انہوں نے عمل کرنا ہے سب سے پہلے چینی قوم ان چیزوں پر خود عمل کرتی ہے اور دنیا کے آگے ایک اگزیمپل رکھتی ہے کہ یہ ہم نے ایک موڈل بنایا ہے اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کا فائدہ ہے اگر آپ اس کو ڈاپٹ کریں گے تو بہت اچھی بات اگر آپ نہیں ڈاپٹ کریں گے تو چین کی طرف سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی جاتی یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پریزیڈن شی جی پنگ کی پولیسیز کی وجہ سے اور پریزیڈن شی جی پنگ کے فیوچر ویجن کی وجہ سے چین نے اپنے بہت ساری عبادی کو تقریباً ستر ملین سے زیادہ کی عبادی کو پورٹی لائن سے اوپر کر لیا جس کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کی پر کیپٹا جی ڈی پی انکم ہے اور جو انہوں نے اپنا ہے ایک بیس لائن پورٹی لائن بنائی ہوئی ہے اس سے وہ اوپر لے گئے تو چین کے اندر جو طرزی حکومت ہے وہ بیسیکلی پیپل سینٹرک ہے کہ لوگوں کی اوپر وہ کام کرتے ہیں لوگوں کو وہ دیکھتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے چیزوں کو چاہتے ہیں بلکہ ٹھیک اچھا تو اس میں خالد صاحب یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ آپ نے جیسے بھی آپ نے بھی فرمایا کہ یہ ویسٹ کی تو اسی بھی نظر ہوتی ہے کہ دیکھیں جی چین جو ہے وہ اسی طرح سے قابض ہونے کا یا جو توسی پسند آنا ایک سوچ ویسٹ کے اپنی ہے اس کو ہی وہ لے کے بلیم کرتا ہے یا پروپاگیٹ کر رہا ہوتا ہے ہمیں نظر ہی آتا ہے جبکہ حقیقت اس سے بلکل مختلف ہے لیکن چین کے صدر شیچن پنگ نے ہی ہمیں یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے گلوبل سیولائزیشن انیشیئیٹیو بھی شروع کیا جس میں اور پھر ابھی یہ حال ہی میں جو تہذیبوں کے درمیان مقالمے کا جو ایک یو این میں قرارداد پاس ہوئی کہ ایک دن منایا جائے گا تو وہ بھی ہمیں چین کی ایفرٹس نظر آتی ہیں کہ وہ اس سے قطع نظر وہ تو تہذیبوں کے درمیان مقالمے اور ان کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کر رہا ہے نظر جی بلکل تہذیبوں کے درمیان دیکھیں جی دھوی چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو کلاش آف سیولائزیشن ہوگا یا تہذیبیں آپس میں ساتھ ساتھ چلیں گی چین نے ایک اچھی بات یہ کی کہ چین نے کلاش کورڈ کہیں پہ استعمال ہی نہیں کیا انہوں نے تو کہا ہے کہ کمیونٹی وچیٹ فیوچر اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ کمیونٹی کی صیرت میں آنے والے جو ٹائم ہے اس میں ایک اجتماعی فیوچر کے لیے آپس میں مل کے کام کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تھیم ہے یہ ایک بہت ہی سارے ملک آپس میں کٹھے بیٹھ رہے ہیں چیزوں کو ڈیویٹ کر رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آتھ سے پانچ سے دس سال کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے اندر یہ شعور آ جائے گا آپس میں بیٹھ کے بات کرنے کا اور آپس میں بیٹھ کے امکیبلی پرابلمز کا سلوشن نکالنے کا بلکل ٹھیک بہت بہت شکریہ خالد احمود صاحب آپ کے باتے ہیں ہم اسے ٹیل فون لائن پر موجود تھے سینئر تدزیہ کا خالد احمود صاحب اور جو بات ہوئی کہ چین کی جو ٹوئنٹیت سینٹرل کمیٹی ہے کمینسٹر پارٹی آف چینہ کی اس کی تھرڈ پلینری سیشن کا آغاز ہو رہا ہے پندرہ جولائی سے اٹھارہ جولائی تک یہ جاری رہے گا بیجنگ میں یہ ہوگا اور جس میں خاص طور پر چینیز مارڈرنیزیشن کو مزید ترقی دینے کے لیے جامع انداز سے جو اصلاحات انہیں فروغ دینے کی بات کی جائے گی اس بارے میں گفت و شنید ہوگی اور پھر اس کے بعد جب اس سیشن کے بعد جو علامیہ سامنے آئے گا ہم یقین اس پہ بھی بات کریں گے اور اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان ناصر محمود خان کو اجازت دیجئے زندگی شرط اور اگر سے اجازت دی تو آپ سے پھر یہیں سے دوبارہ ملاقات ہوگی جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتا ہوں مانگی اس ذات سے جو کسی کی مہتاس نہیں ہے اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیئر خدا پاکہ